السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلا اللہ وسلم على محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد حضرات انشاءاللہ تعالی ایک یا دو دن بعد ذلحجہ کا مہ مبارک شروع ہو جائے گا یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے اشہر حرم میں بھی اس کا شمار ہے اور اشہر حج میں بھی اس کے دنوں کا شمار ہے اس کے ابتدائی دس دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام رواہ البخاری عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان دس دنوں میں نیک عمل جتنا پسند ہے اتنا اور دنوں میں نہیں ہے عرض کیا گیا جہاد بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے اللہ کہ کوئی مجاہد اپنی جان اور مال لے کر جائے اور پھر وہیں شہید ہو جائے وہ واپس لوٹ کر نہ آئے اپنا مال اور جان لے کر اس جگہ ایک وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں میں نیک عمل کی فضیلت واضح فرما دی کہ اللہ رب العزت ان دنوں کے نیک عمل کو انتہائی قبول فرماتا ہے انتہائی اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدگی اور محبت اور رضا ان سے وابستہ ہے نیک عمل میں روزہ بھی داخل ہے صدقہ و خیرات بھی داخل ہے نفلی نمازیں ہیں اور جتنے بھی نیک عمال ہو سکتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے وہ سب داخل ہیں لیکن ایک حدیث اور آئی ہے جس میں تھوڑی تفصیل ہے وہ حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ترمزی شریف وغیرہ میں اس میں یہ آیا ہے کہ ما من ایام احب الاللہ ان یتعبد له فیها من هذه الایام یعدل صیام كل يوم منها بصیام سنت و قیام كل لیلت بقیام لیلت القدر کہ ان دنوں میں اللہ کو عبادت بہت پسند ہے ان دنوں کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کا قیام اور عبادت شب قدر کے قیام کے برابر اللہ تبارک و تعالی کے یہاں شمار ہوتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس میں نحاس ابن قحم ایک ضعیف راوی ہیں جن کو علماء نے ضعیف کہا ہے لیکن ہمیں صحیح روایت سے استدلال کرنا ہے ہمارے پاس صحیح روایت بھی موجود ہے اس میں اگرچہ فضیلت کی تحدید نہیں ہے کہ کتنا ثواب ملے گا لیکن ایک بات مجملن ارشاد فرما دی گئی یہ عمومی طور پر کہ اللہ کو بے انتہاب پسند ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جہاد بھی ان دنوں کے نیک عمل کی برابر ہی نہیں کر سکتا لہذا یہ ہمارے لئے کافی ہے ترغیب کے لئے اور ہمیں ان دنوں میں خصوصاً احتمام کرنا چاہیے نوافل میں اور روزوں میں صدقہ و خیرات میں کسرت کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے تلاوت قرآن میں ذکر اذکار میں قرآن شریف میں جو وَلَيَالِنْ عَشْرِ کا ذکر آیا ہے اس سے بھی کئی بزرگوں نے یہ دس دن مراد لی ہیں ابن عباس حضرت مجاہد ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ قول ہے کہ ان لیالی عشر سے مراد عشر ذل حجہ ہیں اس میں عرفہ کا دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے صحیح مسلم میں ابو قطادر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت وارد ہوئی ہے کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ ایک سال پہلے اور ایک سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس میں ایک استحبابی عمل کے بارے میں بھی حدیث شریف میں ہدایت آئی ہے ارشاد فرمایا او کما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ الامام مسلم عن ام سلام رضی اللہ عنہ مسلم شریف وغیرہ میں ام سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زلحجہ کا چان طلوع ہو جائے اور یہ شروع ہو جائے اور جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹے یہ مستحب ہے جب تک قربانی کا عمل نہ کر لیں بہرحال ان دنوں میں حج کی بھی عبادت ادا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے اور یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ادا کروا لے اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا سے اپنا فرما بردار بنا کر اس دنیا سے اٹھائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين و صل اللہ سلم علی النبی و علی آلہ و اصحاب اجمعین